لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی ہدانا لهذا وما کنا لنہتدیا لولا انہدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام والتحیت والاکرام على النبی الامی القرشی الحاشمی مولانا ومولت قلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہ اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت الدائمت الباقیتو على اعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فبائلہ مجمعین من الآن الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه الكریم وهو صدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَا أَقْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَالِحَارِ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا صَرْوَادْ بَرْمُحَمَّدْ وَعَلِمْ سورہ اسرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اور اس حقیقت کی طرف کہ اس کو ایک بڑی تعداد انسانیت کی بھولا چکی ہے اور پراموش کر چکی ہے اور وہ یہ ہے اللہ نے انسانیت کو متوجہ کر آیا اور اس کتاب قانون کی طرف ہم سب کو توجہ دلائی کہ اگر کامیاب ہونا ہے ہدایت پانا ہے اور ہدایت کے راستے پر چلنا ہے تو اس کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے قرآن کریم جس نے اپنی زندگی میں قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور قرآن کے راستے پر چلا وہ انسان کامیاب ہے بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے سب سے مضبوط راستے کی طرح وَيُوَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور ہدایت کے بعد جو انسان اس ہدایت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اور وہ اس کے اوپر ایمان لے کر آئے تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اور یہ قرآن تنہا ہدایت نہیں کرتا ہے بلکہ مومنین کو بشارت دیتا ہے کون سے مومن وہ لوگ جو عملِ صالح کو انجام دیتے ہیں نیک کام کو انجام دیتے ہیں اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا قَبِيرًا تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا عجر ہے اور عظیم نعمتیں ہیں ان کے لیے بڑا اینام ان کے لیے رکھا گیا ہے قرآن کی جو ہدایت ہے اور قرآن نے جو اپنی ہدایت کے طریقوں کو پیش کیا ہے جہاں پہ جس کی ضرورت ہوئی اس کے حساب سے قرآن نے بات کیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے قرآنی زابیوں کو قرآنی نقطے نظر کو اور قرآنی جو طریقے ہیں ان کو سمجھ لیا تو انسان واقعاً کامیاب ہے ایک معمولی سی بات کی ہے کہ لیکن ایک تو سوال اٹھتا ہے کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا اور اس کے اوپر تھوڑی سے گفتگو اور یہ بہت ضروری گفتگو ہر سماج کے لیے ہر معاشر کے لیے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی چونکہ قیامت کے دن کوئی انسان یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ مجھے قلانے نے کہا تھا اس لیے میں بہگ گیا یہ چلنے والا وہاں نہیں وہاں ہر انسان کو اب وہ الگ سی بات ہے کہ وہاں پر لوگ یہ صدا دیتے ہوئے تو نظر آئیں گے کہ کاش کے ہم نے دنیا میں اس انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا لیکن حساب سب کو اپنے عامال کا اکیلے ہی دینا ہے کوئی وہاں پر کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی ایک ہی انسان کی گارنٹی ہوگی اور وہ ہے قرآن پر ایمان اور اس کے بتائے ہوئے قانون پر عمل بس اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی پرسانحال ہوگا نہ کوئی کسی کا جامین ہوگا نہ کوئی کسی کے گارنٹی لے رہا ہوگا قرآن نے کہا اس دن کسی کی گارنٹی کام آنے والی نہیں ہے کسی کا آپ کے سامنے کوئی ایک ہے ٹھیک ہے جیسے دنیا میں ہم لون لیتے ہیں کوئی ہی آگیا ویہا ٹھیک ہے ہم آپ کو لون تو دے دیں گے لیکن کوئی گارنٹر لے کر آئیے آپ جو گارنٹی آپ کو دے سکتے ہیں تو ہم کسی بڑے انسان کو لے کر پہوچ جاتے ہیں آج میں نہیں ملتا ہے تو ہمارے پاس پروپرٹی ہوتی ہے جس کو ہم دکھا کر ایک میار دکھا کر اور ہم جو ہے وہ وہاں پر گورنمنٹ سے لون لے لیتے ہیں اور ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے اور ہم نہ جاتا جاتے ہیں قیامت کے دن ہمیں اگر کوئی چیز ہوگی جو ہماری نجات کا ذریعہ بنے تو وہ صرف ہمارے ایمان اور ہمارا عمل سالح ہوگا لہذا وہاں پر کسی کے لئے کوئی بخشش اور کسی کے لئے کوئی وہاں پر راہ نجات نہیں ہے تو قرآن نے اپنی جو ہدایت کی چیزوں کو پیش کیا اور جو ہدایت کے مرحلوں کو پیش کیا عجیب طریقہ ہے قرآن کا کہیں پہ قرآن دراتا ہے تو کہیں پہ قرآن بشارت دینے لگتا ہے کہیں پہ قرآن کھل کے بات کرتا ہے کہیں پہ قرآن بات کو چھپا لیتا ہے یہ ایسا کیا ہے کہ قرآن نے الگ الگ طریقوں سے اچانک حکم بیان کرتے کرتے قرآن ایک داستان کو بیان کرنے لگتا ہے داستان بیان کرتے کرتے قرآن کہتا ہے کہ غور اس داستان میں غور و فکر کرو تم صاحبانِ عقل ہو یہ ایسا کیوں ہے تاکہ قرآن یہ دیکھتا ہے ہو سکتا ہے ایک ذہنیت کے تم مالک نہ ہو تمہیں کس طریقے کی ہیجائیت چاہیے شاید اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد تم ہماری باتوں کو اور ہمارے طریقوں کو سمجھ سکو ایک عجیب چیز جو کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہم سب قرآن کو مانتے ہیں ہم سب قرآن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یہ ہم سب کو یاد ہے کہ قرآن میں ایک سو چودہ سورہ ہے اب وہ الگ سی واحد ہے کہ سورہ میں کیا ہے وہ ایک الگ سی واحد ہے کہ ہم کو وہ معلوم ہے کی نہیں ہے لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک سو چودہ سورہ ہیں اور اس میں چھ ازار پس کر کے ہمارے پاس آیتیں ہیں تو یہ جو پورا قرآن کا منظم کتاب کا جو روپ ہے ہمارے سامنے یہ تو ہمارے سامنے ہے لیکن جب قرآن کے اندر کی کوئی بات آتی ہے تو پھر وہ ہماری اگر زندگی میں شامل نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اللہ نے ہم کو جسم دیا اللہ نے ہم کو جان دی اللہ نے ہم کو زبان دیا پورا جسم ہم کو دیا اگر یہ جسم الہی قانون کا تابع نہیں ہے تو اس کا مطلب اس میں کچھ تو برور ہمارا تو کچھ نہیں ہے جب تک اس نے ہم کو دیا ہے ان آنکھوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں بلکل ہم مالک تو نہیں ہیں اس چیز کے بھئی آپ کو اگر آپ نے مجھے اپنا موبائل دے دیا کہ مولانا صاحبہ اس موبائل کو زائیہ آپ کو کال کرنا ہے آپ استعمال کر لیجئے میں اگر آپ کال کرنے کے بعد آپ نے کہا مولانا صاحب میرا موبائل دے دی تو تقاضی یہ ہونا چاہیے شرابت کا کہ جیسے آپ سے میں نے لیا تھا آپ نے مانگا اور میں نے واپس کر دیا اس لیے کہ امانتداری کا قانون یہی ہوتا ہے کہ وہی پر استعمال کیا جائے جہاں پر امانت دینے والا ہم کو اختیار دے یہ بات واضح ہے آپ کے سامنے جو امانت دے رہا ہے وہ جیسے چاہے ہم استعمال کریں جب چاہے ہم سے مطالبہ کر لے اور ہم اس کو عطا کریں اور ہم اس کو دے دیں اس لیے کہ میرا تو کچھ نہیں ہے تو جب میرا کچھ نہیں ہے تو مزاج بھی میرا نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو امانت دے رہا ہے اس کے مزاج سے کام ہونا چاہیے تو بھائی یہ آنکھیں ہماری تو نہیں ہیں یہ زبان ہماری تو نہیں ہے یہ کان ہماری تو نہیں ہے بلکہ کوئی ہے جس نے امانت کے طور پر ہم کو دیا ہے کہ جہاں میں چاہوں وہاں استعمال کرو جب تک میں چاہوں تب تک استعمال کرو اور یہاں پر ہم یہ چیز تو پیشنے گا تو یہ آنکھ میری وہ الگ سوا سے کہ وہ ایک الگ مرتبو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی جو کچھ ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے پھر اس کی چلتی کیوں نہیں ہے چلتی ہماری ہے اس کی نہیں چلتی ہے اگر وہ چاہے وہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ ہماری چلنے دیتا ہے اگر وہ چاہے تو کائنات کے اندر جیسے ایک پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا ہمارے وجود کا ایک رویا بھی ہمارے اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے لیکن پتوں کو اس نے اختیار نہیں دیا ہے ہم کو یہ اختیار دیا ہے چونکہ ہمیں وہ درجہ کا کرے گا جو پتوں کو عطا نہیں کرے گا اگر ہم سب کو عید جیسا مقام دیتا تو پھر وہ انتیازات کہاں باقی رہ جاتے اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم ان انتیازات کے اوپر ان درجات کے اوپر ان مقامات کی طرف پہنچ جاؤ اور یہ تب ہی ممکن ہے جب تم اس رئی سے مجھے پہچانو دیتا میرا حق ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب تم اپنے اختیار سے مجھے پہچانو تو سب کچھ جب اس کا ہے میں تیزی کے ساتھ ادھری آ رہا ہوں جب سب کچھ اس کا ہے تو اس کی چلتی کیوں نہیں ہے ایک معمولی سی مثال میں دے دوں بات واضح ہو جائے گی الحمدلہ آپ میں اکثر لوگوں پاس گاڑیاں ہوں گی گاڑی کیسی بھی ہو لیکن کبھی دیکھئے پرانی گاڑی جو ہوتی ہے وہ صحیح چلتی ہے لیکن نئی گاڑی ہوتی ہے وہ صحیح نہیں چلتی ہے آپ اس کے تائیت کریں گے بہت پیاری ہوئے ایک سمپل مثال میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کبھی کبھی بیس سال پرانی گاڑی بہت اچھی چلتی ہے لیکن چھ مہینے پرانی گاڑی اچھی نہیں چلتی تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے یہ بتاؤ تیل کہاں سے دلواتے ہیں جو ہم پیٹرول یوز کرتے ہیں تو ہم موبیائر دلواتے ہیں سوال یہ ہوتا ہے نا فلا پیٹرول پم سے نہ دلوانا اس لیے کہ اس کا تیل مخلوط ہوتا ہے مکس ہوتا ہے وہ دلواؤ گے تو گاڑی کتنی بھی اچھی رہے اس کے جو سپائپ ہیں وہ دھیرے 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 خراب ہوتے چلے جائیں گے پتہ چلا دکھنے میں بلکل صحیح ہے چلنے میں بلکل بیکار ہے ہوتا ہے نا ایسا یا سب محسود اس کے بعد محسود جاؤ کچھ فلٹر رولٹر کرواؤ کچھ کرواؤ الگ سے ایک اس کو اپنا سسٹم بناؤ تو پتہ یہ چلا جس طریقے سے ایک گاڑی کو چلانے کے لیے اچھے ایدھن کی ضرورت ہے اچھے پیٹرول کی ضرورت ہے اچھے موبیئل کی ضرورت ہے اگر وہ خراب ہو گیا تو گاڑی کتنی بھی اچھی دکھے وہ کام صحیح نہ کرے گی تو پتہ تعالیٰ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ تبھی تک اللہ کا تابع رہے گا جب اس کے اندر جانے والا ایدھن صحیح ہوگا کتنے ایسے مسائل ہیں سب کچھ اچھا خاصا ہٹا کٹا انسان ہے نماز پڑھ لو ارے کیا اچھے ہو پتہ کہتا گاری دکھنے میں صحیح ہے اندر سے خراب ہو چکی ہے وہ کیوں خراب ہو چکی کل میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ ولایت کا جو باب ہے اللہ نے سورہ مائدہ میں کیوں پولا ہے یہ سورہ مائدہ کیوں باب ہے مائدہ کہتے ہیں عربی میں جفتر خان کو سفرے کو یہ ولایت کا انما ولیوکم اللہ جو بات آئی ہے یہ مائدہ میں کیوں آئی ہے محبت آسان ہے توجہ چاہتا ہوں کسی سے محبت کر لینا آسان ہے کسی کی ولایت کو قبول کرنا سخت ہے ولایت اتنا آسان بات نہیں ہے کہ ایمان حسین کے پاک کوئی اگر کہتا ہے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں کہا خبردار ایسی باتیں نہ کرنا خبردار تو اپنے آپ کو میرا شیعہ نہ کہنا اس لیے کہ یہ جھونچ ہے اللہ کے اوپر پھر کہا کہا اپنے آپ کو میرا چاہنے والا کہہ سکتے ہو چاہت الگ سی چیز ہے ولایت الگ سی چیز ہے محبت کبھی بھی وہ تقاضے پورے نہیں کر سکتی ہے جو ولایت کرتی ہے ہم نے آپ کو دیکھا آپ سے مجھے محبت ہوگی بہت اچھا لگا ہے آیا اور مل کے چلے گئے ملاقات ہوگئی بار بار ذکر ہو رہا ہے محبت ہے یہ لیکن ولایت جو خالی دیکھ کرنا ہو ولایت کہتے ہیں کسی کے اختیار میں اپنی زندگی کو قرار دے دینا ولایت اس کا مطلب ہے اگر ہم نے علی کو مولا مانا ہے تو اس کا مطلب محبت الگ ہے علی کا ذکر سنا مسکرا دیئے علی کی مصیبت سنی رو دیئے یہ ہے محبت لیکن جہاں پر بلائت ہوتی ہے وہاں پر صرف دیکھ کر مسکرانا یا ان کے باتوں کو سن کر محضون ہونا یا خوش ہونا نہیں ہے بلکہ ہر عمل علی کے مرضی کے حساب سے انجام دیا جائے یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس سے علی راضی ہو یا نہیں یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس سے علی ناراض ہے یا نہیں تو جب تک ہمارا مزاج ایسا نہ بن جائے کہ زندگی کا ہر عمل علی کے اعتبار کا نہ ہو جائے تو وہاں پر بلائت نہیں ہے اگر کوئی اپنی بات میں نہیں کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے یہ بلائت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں پر انسان اپنے وجود کو اپنے مولا کا ودیرکم کا تو آپ جانتے ہیں پرغمبر نے کیا کہا کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا مطلب کہے جان تمہاری ہوگی اختیار ہمارا ہوگا من کنتو مولا ہو فہازہ علی ان مولا تو اب جس کے جان کے اوپر میرا اختیار ہے آج سے میرا بھی اختیار ہے اس علی کا بھی اختیار ہے یہ ہے مطلب تو اگر علی کو مولا تسلیم کر لیا تو یہ دیکھنا ہے ہمارے وجود میں علی کتنا دکل رکھتے ہیں سلوات بر محمد و آل محمد یہ کب ہوگا کہا یہ تب ہی ہوگا جب خوراک دیکھو گے یہ تب ہی ہوگا جب کھانا دیکھو گے وانا سب کچھ جائیور بھی اچھا ہے سٹیرنگ بھی اچھی ہے پہیے بھی اچھے ہیں مگر اپنی جگہ دکھا سک نہیں رہی ہے کیوں؟ اس لئے کہ آپ نے اینجان اچھا استعمال نہیں کیا اس کے لئے آپ نے اس کے لئے اچھا پیٹرول استعمال نہیں کیا ہے تو بلایت ایک چیز اللہ نے بہت سے داستانوں کو قرآن میں ذکر کیا ایک بہت پیاری بات ہے قرآن نے جس کی طرف اشارہ کیا آوازی وَقَذَالِكَ نُرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْيَقُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ ہم نے ابراہیم کو ملکوتِ آسمان و زمین دکھایا پورے اختیارات میں ملکوت کے بات آگئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے فلسفر جو دینی اسلام وہ عالم کی جو پورا ورڈ ہے پورا یونیورس ہے اس کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ایک پہلا ہے لاہوت عالم لاہوت ایک ہے جبروت ایک ہے ملکوت اور ایک ہے ناسوت یہ چار ہیں تو اس سے بات آگئی ہے یہ اتنا آپ کو نہ سمجھ میں آئے لیکن پھر بھی جو سمجھ سکتے ہیں لاہوت عالم لاہوت جو مقصوص ہے لا الہ الا اللہ اور وہ ذات سفات یہ ایک الکسی بیس ہے جو پھر کیونکہ ایک چیز میں آسے بتاؤں توہید ہے تو اصل اصول مگر توہید میں نہ کسی کو مزا آتا ہے بات کرنے میں اور نہ کسی کو لطف آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ توہید وحرال سخت توپک ہے اور اس کے اوپر میں نہیں چاہتا کہ عالم لاہوت یعنی پروردگار عالم کی جو ذات اور سفات اور لا الہ الا اللہ کا عالم ہے جس میں کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے وہ ہے عالم لاہوت ایک ہے عالم جبروت جبروت جہاں پر عقل صرف ہے وہ کون ہے کا عقل جہاں پر وہ فرشتوں آپ مان لو کیونکہ فرشتے اور انسان اور اجنہ تیم مخلوقات ہیں اللہ کی اس کے لئے حیوانات کو حمالت کر دیتے ہیں ہمارے اندر عقل اور شہوت دونوں ہیں فرشتوں کے اندر صرف عقل ہے اور اجنہ اور حیوانات کے اندر صرف شہوت ہے یہ جو ہمارے فرط ہیں عالم جبروت کیا ہے عالم جبروت جہاں صرف اور صرف عقل رہتی ہے اور کوئی نہیں وہ کونچے عقل ہے کہ وہاں پر صرف اور صرف فرشتے رہتے ہیں وہ عالم فرشتوں کا عالم ہے ایک ہے ملکو آپ اب نام سنتے چلے آنگے عالم زر عالم عروا یہ سب نہیں سنا ہوگا یہ کون سا مقام ہے عالم زر کیا ہے عالم عروا کیا ہے یعنی جسم جہاں پر نہ ہو جہاں پر مثالی دنیا ہو برزق سمجھ لیجئے عالم عروا سمجھ لیجئے ہم دنیا میں آنے اس پہلے کہاں تھے جہاں ہم تھے وہی عالم ملکو تھے اب یہ جہاں پر ہم ہیں وہ کیا ہے کہ عالم ناسوت ہے جہاں پر جسم اور مادہ پایا جائے یہ نیچر لائف جو ہماری ہے یہ نیچرل جو ورڈ ہمارا ہے اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں اللہ نے آواز دی میں نے ابراہیم کو عالم ملکو زمین و آسمان کو دکھایا اب یہاں پر مختلف روایتیں ہیں ایک جگہ یہ ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو جو دکھایا اپنی جگہ پر وہ تھے تمام جو کچھ آسمان پر تھا وہ بھی دیکھا جو کچھ زمین پر تھا وہ بھی دیکھا جو ہم نہیں دیکھ سکتے عالم ملکو دکھایا ان کو یعنی سب کچھ دکھا دیا اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ابراہیم سے چھپی ہوتی سب کچھ دکھایا اور دوسری روایت ہے وہ یہ کہتی اللہ نے جناب ابراہیم کو سیر کرائی اور پوری کائنات کو جناب ابراہیم کو دکھایا یعنی پر ایک پیاری سی روایت کو کہتے ہیں جب جناب ابراہیم پوری کائنات کو دیکھ رہے تھے بھئی نبی خدا ہیں پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں تو نظر پڑی کوئی گناہ کر رہا ہے عام طور پر اگر ایک دن کے لیے یقین جانی ہے اگر ہم نماز پڑھ کے نکلے ہیں اور اگر باہر کوئی بے نمازی مل جائے تو دو چارٹ ڈنڈے تو ہم ماری دیں گے اس کو اتنا جوش رہتا ہے توحید کا جب انسان وہ یہ تھا کام کر لیتا ہے تو اپنے علاوہ کسی کو اچھا نہیں سمجھتا ہے جناب ابراہیم جب دیکھ رہے دنیا کے جو بھی گناہ کر رہا ہے اس کے لیے بددعا کرتی ہے اور اس کی موت ہو جا رہی ہے اللہ نے کہا ابراہیم بددعا نہ کرو میرے بندے ہیں مطالع میرا ہے تو بددعا مت کرو اس لیے کہ میں نے اپنے بندوں کو تین طریقے سے دیکھنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں واقعا آپ جناب نو کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے جناب زکریہ اور جتنے بھی انبیان جن جنہوں انہیں بددعائیں کی آپ ان کے زندگیوں کو جا کر دیکھیں تو پتا چلا ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے جو ہماری گستاخیوں کو دیکھتا ہے پھر بھی ہمیں معاف کرتا ہے دعا آدو حمدہ سمالی میں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر اللہ صرف ہمارے وہ عیب کو جو ہم نے کیے ہیں وہ ظاہر کر دے تو ہمارا گنازہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا ہماری نماز میت پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوگا ہمارا گست دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا وہ تو اس کا کرن ہے جو خود جانتے ہوئے بھی نہ ایک لمحے کے لیے ساس رکھتا ہے نہ ایک لمحے کے لیے ہمارے اوپر ازاد ڈالتا ہے وہ کریم پر وہ دکھا کہ یہ جو گناہ کر رہے ہیں یہ جو دنیا میں گناہ کر رہے ہیں اگر انہوں نے جانے سے پہلے توبہ کر لی تو بھی میں مات کر دوں گا کتنا کریم ہے وہ رب کتنی ہم سے خطائیں ہوتی ہیں اور حقیقت میں اگر ایک لمحے کے خطا کو بھی اگر وہ محاسبہ کرے تو ہم ایک لمحہ جینے کے حق دار اس دنیا میں تو کم سے کم نہیں کہ یہ جو گناہ کر رہے ہیں ایک لمحے کے لئے اگر کبھی یہ توبہ کر لیں گے تو ہم ان کو ایسا بنا جیں گے جیسے انہوں نے گناہ کیا ہی نہ ہو دوسری چیز اب یہاں پر دیکھیں اللہ نے پتہ نہیں ہماری نسل میں کس کو رکھا ہے کہ یہ جو گناہ کر رہے ہیں پتہ نہیں اگر ان میں سے کسی کی نسل میں کوئی مومن ہے تو اس مومن کی وجہ سے اس گناہگار کو میں عذاب میں مطلع نہیں کرتا اس کرم اس پرودگار کا کرم ہے جو اتنی خطائیں ہونے کے بوجود ہم کو بار بار مات کر رہے ہیں پتہ نہیں کون ہماری نسل میں آنے والا قیامت تک کیسا انسان ہو جو توحید کا پرستار ہو جو ولایت کو ساری دنیا میں عام کرے اور تیسری چیز اگر ان میں سے دو رکیز نہ ہوئی تو پیرا مذاب دے دیں گے چلتے چلتے بس میں نے آپ کی ذائمت کو دوان چلتے چلتے جناب ابراہیم نے دیکھا کہ ایک جانور ہے جو آجا پانی کے اندر ہے آجا پانی کے باہر ہے سنا ہے آپ لوگوں نے سکتا پانی والے اس کو کھا رہے ہیں باہر والے بھی اس کو کھا رہے ہیں اور کھانے والوں کو بھی کچھ آ کے کھا رہے ہیں کبھی کبھی بہتا کوئی جانور کچھ کھا رہا تھا لیکن دوسرا جانور آ کے اس کو کھا لے جاتا ہے تو ایک سوال یہی آنے پر کہ ہم نے ملکوتے زمین و آسمان ابراہیم کو دیکھائے تاکہ یقین کرنے والوں میں ابراہیم ہو جائیں یقین کرنے والوں میں جیسے ہی دیکھا جناب ابراہیم نے اس کی پوری ایک داستان ہے جو میں ادھر نہیں جانا چاہتا جیسے ہی دیکھا جناب ابراہیم نے آوازی پروت دیکھا یہ جو ایک سلسلہ چلنا ہے وہ اس کو کھا رہا ہے اس کو کھا رہا ہے یہ ادھر جا رہا ہے یہ ادھر جا رہا ہے آخر زندہ کیسے کیے جائیں گے یہ مجھے وہ دکھا جائیں تو کہا ایک کام کرو اگر تم کو مقامی یقین پر پہنچنا ہے اب ابراہیم میں کسی نبی کو کسی ولی سے لیکن ایک کبھی کسی کو کمپیار کرتا نہیں ہو اور کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے ولایت کا درجہ سخت سے بلند و بالا ہے نبی کے علاوہ عیمہ سے ہمارے کوئی افضل نہیں ہے جناب ابراہیم کو اللہ اس لیے پورے ملکوت زمین و آسمان دکھا رہا ہے تاکہ ابراہیم کو یقین مل جائے اب اس ذات کا کمال ہی الگ ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آیا اگر تمام حجابات ہتا دیے جائیں پھر بھی علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے سلام علیہ وآلہ محمد اور اس کے بعد کا چونکہ اگر ادھر میں گیا تو بات لمبی ہو جائے گی میں یہی پر ایک بات کو رکھتے ہوئے کہ کون سے وہ چیدے کی اور کیا مقصد آدھے کہ قرآن صرف ہدایت کرنا چاہتا ہے ایک جملہ میں کہہ کے آگے وہ جاؤں اور اپنی بات کو ختم کروں قرآن نے اپنے رسول کو جو بھیجا ہدایت کے لیے دو کام ان کو سوپے ایک کا نام تھا انزار اور ایک کا نام تھا تبشیر سادہ کر دوں ایک کام تھا ڈرانا اور ایک کام تھا بشارت دینا یہی تو کام تھے نا کیا اللہ ہمیں اپنے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ امت کو ڈراؤ میں ایک مثال دیکھوں کہ شاید انزار ہم کو سمجھنے آ جائے گا انزار آسانی سمجھ یہ جو نظیر بنا کر بھیجا اس کا کیا مطلب ہے آپ اپنے پوتوں کے ساتھ تو جب کھیلتے ہوں گے تو کبھی کبھی بیٹھتے ہوں گے کس لیے بیٹھتے ہیں آپ اس لیے کہ پوتا جو آپ کا نواسہ کھیل رہا ہے وہ کہیں اس گڑھے میں نہ گر جائے کہیں غلط چیز نہ چھولے کہیں کوئی نکیلی چیز نہ چھولے بیٹھنی کا آپ کا مقصد صرف ہوتا ہے یہ جو کھیلتا ہوا بچہ ہے کوئی ایسا کام نہ کر جائے جس کی وجہ سے اس کی صحیحت کو نقصان پہنچے نظیر کا کام یہی ہے اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ ہماری ہدایت کے راستے پر وہ بیٹھے رہے امت چلتی جائے ان کا کام صرف یہ ہے یہ جھوٹ ہے ادھر نہ جاؤ یہ تمہاری استرہ ہے ادھر نہ جاؤ یہ زنا ہے ادھر نہ جاؤ یہ چوری ہے اس لیے نہ جاؤ ان کا کام ہاتھ کو پکڑنا نہیں ہے ان کا کام صرف بتانا ہے کہ کون سٹیز تمہارے لیے فائدے والی ہے کون سٹیز تمہارے لیے نقصان دے نظیر کی اس سے بہترین مثال شاید نہ دی جا سکے اب یہ ہمارا ظرف تھا بس میں نے آپ کی ذہمت کو تمام کیا اب یہ ہمارا ظرف تھا کہ ہم نے قرآنی ہدایت کو لیا یا نہیں لیا نہیں لیا بزر اللہ نے جناد ابراہیم سے کہا تم اتنا پریشان کیوں ہوں کیوں بار بار ان کے لیے بددعا کر رہے ہو نہ ان کا گناہ مجھے نقصان پہنچانے والا ہے اور نہ ان کا اچھا کام مجھے نیکی پہنچانے والا ہے میں تو خدا ہوں میری خدای کوئی پرمکتہ نہیں ہے میں ایم ایل ایم پی نہیں ہوں مثال کے طور پر اگر یہ ناراض ہوگے تو ووٹ کون مجھے دے گا مجھے کسی کی ووٹ کی ضرورت نہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا اور اس حد تک لوگ گر گئے کہ جہاں پر لوگوں نے ان کو قفل کرنا شروع کیا جو ہدایت کے علم بردار تھے جو انہوں نے ہدایت کی ذمہ داریوں کو لیا تھا بنی اسرائیل ایک ایک دن میں ستر ستر نبیوں کو مارتے تھے ایک ایک دن دیسے یہاں پر لوگ کام کاش کے لیے نکلتے تھے بنی اسرائیل نبیوں کو دھوننے نکلتے تھے کہاں کوئی ملے کی مار دیں اس کو صرف نبیوں کو مارنا ان کا کام تھا ستر ستر انبیاء کو ایک ایک دن میں انہوں نے صبح تلو ہونے سے لے کر غروب تک انہوں نے قبل کیے کس لیے تاکہ ان کی خواہشات نفسانی کو کوئی چھیڑے رہے ہیں سارا مسئلہ یہی پر ہے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشات نفسانی کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی ہدایت کرے چونکہ ہمیں پورا ہم و غم ہمارا یہ دنیا ہے ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری جو زندگی ہے یہی ہیں اور اسی میں ہم پناہ ہو جانے والے ہیں اور ہوا کیا کربلہ میں یہی تو ہوا ایک طرف توحید کا پرچمدار اور دوسری طرف الہاب کے نمائن دے امام حسین علیہ السلام نے آخری دم تک ہدایت کی کیا توی کائنات میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا سب کچھ لوٹ جائے اور اس کے باوجود بھی وہ ہدایت کر کہ جب جنابی علیہ السلام کو امام حسین کربلہ کے مقتل کی طرف لے کر چلے تو رابی کہتا ہے میں نے سوچا کہ حسین قرآن کو لے کر آ رہے ہیں اور آخری وقت بھی امام نے جب آپ زیر خنجر تھے آپ نے لوگوں سے یہی کہا خدا کے لیے اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین نہ کرو اس لئے کہ مجھے مار دینے کے بعد تمہیں نجات ملنے والی نہیں کون ہے کائنات نے جس کے ابھی ابھی جوان بیٹے کو انہوں نے قپل کیا ہے جس کے ابھی ابھی بتیس سالہ بھائی کو انہوں نے مارا ہے ابھی ابھی انہوں نے ہاتھوں پر علی ازکر کو قپل کیا ہے ابھی ابھی انہوں نے قاسم کے زندہ جسم کو پامال کیا ہے پوری کائنات میں سب کوئی نہیں ہے پوری کائنات میں لیکن جو ہدایت کے پر چمدار ہوتے ہیں ان کا سارا وجود اپنے رب کے لیے ہے پروردگار اگر تیری مرضی یہ ہے تو حسین کون ہوتا ہے اگر ایک انسان بھی میری اس قربانی کے بدلے میں ہدایت پا جائے تو انجھ حسین کے لیے یہی کافی ہے بس عربابیتہ لیکن یہ کہنا آسان ہے یہ منزل بہت سخت منزل ہے یہ بڑی مسئیبتوں کی منزل ہے اہلِ حرم کا قتل ہو جانا امانِ حسین اور ان کے اصحاب کا ایک بات ہے اور اہلِ حرم کا اثیر ہو جانا ایک بات ہے وہ بیبیاں جن کو کبھی کھلے سر آسمانوں نے نہ دیکھا تھا وہ سر آج ان لوگوں کے درمیان جائیں گے کہ جو دنیا کے ظلیل ترین لوگ ہیں مگر اللہ اگر زینب کے کھلے ہوئے سر کے دین بچ سکتا ہے تو زینب یہ قربانی دینے کے لئے تیار ہے ہاں عربابِ اعزا یہ وہ ایام ہیں کوفے اور شام کے ایام ہیں جب اہلِ حرم کا یہ قافلہ چلا ہے عربابِ اعزا کوفے سے جب یہ قافلہ گزرا ہے بازاروں سے گزرا ہے عجیب ہے کوفے والے جنابِ زینب کا سارا خطبہ موجود ہے جنابِ زینب جباگِ وڑھی ہے تو پورا کوفہ ہے جو تماشائی بن کے بیٹھا ہوا ہے پورا کوفہ ہے جو علی کی بیٹیوں کا تماشا کرنے کے لئے علی کی بیٹیوں کا نظارہ کرنے کے لئے بیٹھا ہوا ہے ایک مطبع جنابِ زینب جب اقافلہ گزرا ہے آپ جنابِ سکینہ آپ کے ساتھ ہیں ایک مطبع ایک بی بی کی آواز آئی گھر کے اندر تھی اسے کسی نے بتایا کچھ عصیر ہیں جو آئیں ہیں کچھ یتیم ہیں جو آئیں ہیں چلو چلو ان سے دعا کرواتے ہیں یہ عطا داروں ایک بی بی ہے جو آئی ہے عرب میں یہ دستور تھا اور آج بھی یہ دستور ہے لوگ نیکیا کرتے ہیں یتیموں کے ساتھ لوگ نیکیا کرتے ہیں ان مظلومے کے ساتھ کہتاکہ ہمارے پر ایسا ظلم نہ ہو ہمارے بچے یتیم نہ ہو وہ بی بی دھوٹتے ہوئی آئی ہے اس نے سب سے پہلے کھانا پیش کیا ہے اور کھانا پیش کرنے کے بعد ایک جملہ کہا ہے بی بی ایک دعا ہم سے آپ کی بچی سے چاہیے ہمارے لئے دعا کرتے کہا بولو تمہاری دعا کیا ہے کہا ایک دعا تو یہ ہے کہ اس بچی سے یہ کہہ دو کہ جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے ہمارے بچے یتیم نہ ہو جناب زینم نے کہا بیٹی سکینہ دعا کر دو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو اس کے بچے یتیم نہ ہو ایک جملہ اور کہتی ہے بی بی یتیموں کی دعایں بڑی قبول ہوتی ہے ایک بچی سے کہہ دو ایک دعا اور کہتے کہ میں اپنے حسین کی زارت کرنوں میں اپنے زینم کی زارت کرنوں کہا انہیں تم جانتی ہو کہا ہاں بی بی میں انہیں جانتی ہو یہ مدینے میں میری شہزادی زینم رہتی ہے میرا آقا حسین رہتا ہے سیدہ زینم نے ایک جملہ کہا یہ بتاؤ اگر تم ہمیں ان کو دیکھو گی تو پیتان جاؤ گی اگر تم زینم کو دیکھو گی تو پیتان جاؤ گی اے بی بی کیسی دات پر رہی ہو میں نے زینم کی کمیزے دن گزارے ہیں اتنا سننا تھا سیدہ نے اپنے سنہ سے باہر کرے اے ام حبیبہ تم نے کہا پیتانا میں تمہاری زینم وہ میرا بھائی حسین جسے تین دن کا بھو کا پیاس ہے علا لعنت اللہ علا الظالمین انہا لاللہ و انہا الیہ راجعون اللہ علیہ و انہا اللہ علیہ و انہا جلوہ اللہ علیہ و انہا اللہ